کیونکہ میں ایک بہن ہوں مجھے اچھا لگتا ہے ہمیشہ میں بھائی سے ایک قدم پیچھے رہنا مجھے اچھا لگتا ہے جب کبھی اس نے بچپن میں کہا میری کلاس میں مت آیا کرو دوست ساتھ ہوتے ہیں گویا وہ نہیں چاہتا کہ ہر قسم کے لوگ مجھے جانے اچھا لگا جب کبھی اس نے راہ چلتے کہا اس طرف ہو جاؤ مٹ گزر رہے ہیں گویا وہ میرے ہر قدم پہ میری پروٹیکشن کا ذمہ لیتا ہے مجھے اچھا لگا جب کبھی بچپن میں وہ میرے لیے سائیکل کے ساتھ ساتھ پیدل چلا مجھے اچھا لگا جب اس نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا ہر وقت کہیں نہ کہیں جانا ہوتا ہے کہاں کہاں جانا ہے میں لے جاؤں گا گویا وہ میرے معاملے میں کسی ایرے غیرے پر اعتبار نہیں کر سکتا مجھے اچھا لگا جب اس نے کہا دوسرے شہر میں ہاسٹل میں اکیلی کیسے رہو گی گویا میرا ہر کام کے لیے خود نکلنا اسے اچھا نہیں لگے گا مجھے اچھا لگا جب وہ کہتا تھا اکیڈمی کے اندر رکنا ذرا دیر سے لینے آؤں گا باہر لڑکے کھڑے ہوتے ہیں گویا وہ مجھے بری نگاہوں سے بچانا چاہتا ہے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے جب وہ کہتا ہے اس راستے سے نہیں جانا بہت مرد کھڑے ہوتے ہیں گویا وہ مجھے معاشرے کی گندگی سے بچانا چاہتا ہے مجھے خوشی ہوتی ہے جب میرا بھائی بہنوں سے کہتا ہے اندر ہو جاؤ الیکٹریشن کام کرنے آیا ہے مجھے اچھا لگتا ہے جب وہ کہتا ہے اونچے آواز میں مت بولو باہر دروازے کے قریب لڑکے کھڑے ہیں گویا وہ میرے گھر کی چار دیواری کا حصار میری پاکیزگی کے گیٹ چاہتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میرا کوئی بھائی روب یا امان سے بہن کو سیکیور کرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ میں ایک بہن ہوں کیونکہ میں سنف نازک ہوں کیونکہ میں کمزور ہوں میرے احساسات کانچ کے ہیں کیونکہ میں ٹوٹ سکتی ہوں اس لیے مجھے اچھا لگتا ہے محافظ بھائی کا ہونا اللہ میرے اور ہر بہن کے بھائیوں کو سلامت رکھے حیادار بہنوں کے اعتماد سے سر اٹھا کر چلنے کی وجہ ان کے غیرت مند بھائی ہوتے ہیں اسی طرح غیرت مند اور پاکباز بھائیوں کے سر اٹھائے چلنے کی وجہ باہیا بہنیں ہوتی ہیں کوشش کریں یہ سر چھپنے نہ پائیں